یزید کی اور بھی بہت سارے صحابہ تو امار حسین نے کہا کہ میں ایسا بیعت نہیں کروں گا اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں تو والی نے کہا تو ٹھیک ہے بھئی آپ کمس کا مدینے سے دوسرے مقام میں چلے ہوں ٹھیک ہے آپ حج کا مہینہ خریب تھا سن ساٹھ ہجری ذلقادہ یا ذلحجہ کا مہینہ تھا کہ آپ مدینے منورہ سے نکلنے کا ارادہ کر لیں مدینے منورہ سے جزا ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے حضور کی بارگاہ میں حضور کی زیارت کی نین لگ گئی بیٹھے بیٹھے خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور تشریف فرما ہے کلام فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے حسین تم کو ایک بہت بڑی آزمائش آنے والی اس کے بعد تم ہم سے ملاخت کرو گئے تو امام حسین نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی آپ اپنے قبروں میں مجھ کو بلا لیجی تو حضور فرما ہے نہیں ایک امتحان ہونے والا ہے تمہارا میدان کربلا میں جانا ہے دین کو بچانا ہے اس کے بعد تمہارے خریمہ ہو گئے تو امام حسین عزی اللہ عنہ جب خواب سے بیدار ہو گئے ہیں سمجھ گئے کہ منشاہ یہ ہیں بڑی آزمائش آنے والی جس کا امام جتنا بلندرجہ کا ہوتا ہے اتنی ہی بڑی آزمائش ہے اللہ کا یہ اصول بنا ہوا ہے کہ حضرت امام حسین عزی اللہ عنہ اپنے خانوالوں کے ساتھ پھر حضرت فاطمہ دو زہرہ عزی اللہ عنہ اپنے والدہ کے مزار پہ جاتے ہیں مہاں پہ بھی آسو بہت دیں رو دیں پھر جدا حضرت امام حسین کے مزار پہ جاتے ہیں زیارتیں کر کے مدینے سے جدا ہو رہے ہیں مدینے سے مکہ کی طرف گئے حج کا سیزن تھا حج کا موسم تھا صحابہ سے ملاخات کی حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ اور کہے کہ میں کوفہ جا رہاں تو لوگوں نے کہا کہ بھے کدھر جا رہے ہیں کوفہ وہ مقام ہے وہاں پہ لوگ دھوکہ دے دیں بے وفا ہے کوفہ والے وہ بادشاہ کی طرف ہو جائیں گے جب بادشاہ کے دلوار نکلے گی دب دبا رہیں گا تو وہ ادھر ہو جائیں گے آپ کو چھوڑ دیں گے لوگ آپ کو ترلیف پہنچائیں گے تو حضرت نے فرمایا مجھے جو خواب میں دیکھا ہوں جو اشارہ مل گیا ہے اب کوئی دنیا کی داخت مجھے رکنے ساتھ مجھے جانا ہی ہے حضرت کا اشارہ مل گیا ہے پھر دوسری طرف اب آپ بولیں گے بھئی جب معلوم تھا پہلے سے ہی حالت ایسے ہیں پھر گئے کیوں اس کی وجہ یہ ہے اللہ اس کے رسول کا حکم مل گیا تھا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جب یزید زبردستی بادشاہ بن کر بیٹھ گیا تو لوگ پورے سے ناراض تھے کوفہ والے جو حضرت علی کے چاہنے والے تھے ان لوگوں نے لیٹرز لکھے اب کو کہ حضرت آپ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر ویعات کریں ایسے لیٹرز کتنے آئے ہیں ایک دو کی بات نہیں تقریباً دیڑھ سو خدود آئے بعض روایتوں میں ہیں کہ کئی تھیلے خدود لیٹرز کے آئے اور پھروں کا مضمون یہی تھا کہ اے امام عالی مقام آپ ہمارے پاس آئیے کوفہ میں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے اگر آپ نہیں آئیں گے خدا نہ خاصتا تو ہم مجبور ہو کر یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اس کے ذمہ دار آپ ہم دیکھیں ہوں گے مضامن کے سے دیکھیں تو اب امام حسین سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اتنے لوگوں کے امام کو بچانے کی بات ہے جبکہ حضور علیہ السلام کسی ایک کو ایمان مالا بنانے کے لیے کسی کو مومن بنانے کے لیے آپ کئی مشقتیں برداشت کیا کر دیں یہاں تو کئی لوگوں کے ایمان کو بچانے کی بات ہے پورے شہر کی بات ہے علاقے کی بات ہے یاست کی بات ہے تو آپ نے دیکھا ٹھیک ہے میں حالات کے جائزے کے لیے میرے ایک نمائندے کو پھیج دا ہوں حضرت مسلم بن عقیل کو آپ روانہ کی جو آپ کے چچرے بھائی ہیں وہ گئے لوگ ابتداء میں استقبال کی ان کی دعظیم کی ان کا تعاون کی اچھا رہے ان کے ساتھ تقریباً اٹھارہ ہزار افراد آپ کے ساتھ جمع ہو گئے بعد میں یزید کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اہلِ بیعت کے لیے وہاں پر ایک ماحول بن رہا ہے تو وہ ایک سخت بادشاہ کو مقرر کر دیا ہوں پہلے نعمان بن مشیر رضی اللہ عنہ اس صحابی تھے تو ان کو ہٹا کے دوسرے ایک عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کر دیا کوفہ میں اور کہاں سخت آرر دے دیا جو اہلِ بیعت کو پراہ دے اس کو قتل کر دو نعمان بن لہے دیکھو گدھر جا رہے ہیں حضور کیا بیان فرمایا اہلِ بیعت سے محبت کرو اور یہ شخص یہ کہہ رہا ہے یزید بدبخت کہ اہلِ بیعت کا جو اگر کوئی ساتھ دے اپنے گھر میں رکھیں تو اس کو پہلے قتل کر دو تو اب پورے لوگ پریشان ہو گئے چیکنگ شروع ہو گئی تو ایک وقت ماحول ایسا ہو گیا تھا اٹھارہ ہزار افراد پورے ہڑ گئے حضرت مسلم بن عقل اکیلے ہو گئے گھروں کو جا رہے ہیں پورے دروازے بند کتنی مسئیبتوں میں یہ زندگی گزارے ہیں دین اسلام گیا لیا اب ایک جگہ آپ ایک گھر میں چھپے رہے ہیں تو لوگ وہاں بھی پہنچے اور آپ کو شہید کر دی حضرت مسلم بن عقل پھر ان کے دو صاحبزادیں یہاں پہنچے تو ان کو بھی شہید کر دیا گیا جب ماحول سازگار تھا تو حضرت امام مسلم بن عقل لے ایک لیٹر امام حسین کی نام پر لکھا تھا کہ یہاں ماحول سازگار ہے آپ آسکتے ہیں اب کیونکہ اس دور میں اتنی تیزی نہیں تھی کہ فوراں لیٹر پہنچ جائے یا میں سے پہنچے الیکٹرانک دور نہیں تھا لیٹر پہنچنے کے لیے مہینوں لگ جاتے تھے تو جب آپ کو خط پہنچا تو وہ خط پہنچنے تک وہاں کے حالات بدل گئے وہ حالات کے آپ کو اطلاع نہیں ملیا تو اس لیٹر کو آپ بنیاد بنا کر کہ اتنے لوگوں کے امام کو بچانے کی بات ہے اگر اس وقت امام حسین یہ بھی سوچیں کہ اگر میں اب نہیں جاؤں گا اپنی جان کو دیکھ کر تو کل حضور کے سامنے میں کیا جواب دوں گا حضور فرمائیں گے اگر کہ تم میرے نواز سے ہو اتنے لوگ تم کو بلا رہے تھے تمہارے ہاتھ پر بیاد کرنے کے لیے تربیت اور علم دین حاصل کرنے کے لیے تو تم کیوں نہیں گئے میرے پاس کوئی جواب نہیں رہتا اسی لیے آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے کہ اتنے لوگوں کے امام کو بچانے کی بات ہے آپ سوراں رخت سفر ماندے اور روانہ ہوئے اہلِ بیت کے ساتھ روانہ ہوئے ذلحج کا مہینہ ہے آپ قابض اللہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے جب وہاں قریب پہنچیں تو آپ کو ایک اطلاع ملی کہ حضرت مسلم بن عقیر ان کو بھی قتل کر دیا گیا ان کی دونوں بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا پورا ماحول اہلِ بیت کے خلاف کربلا کے قریب پہنچ گئے تو جب آپ کو معلوم ہوا آپ واپس ہونا چاہتے تھے پھر وہاں پر یزیدیوں کو معلوم ہوں گا کہ امام ملسین آ رہے ہیں تو یزید چار ہزار کا لشکر ایک کا ہوانا کر دیا اپنے بیٹے کے ساتھ حربن یزید وہ لوگ محاصرہ کر لیے گھیل دیئے تو آپ نے فرمایا کہ میرا مقصد جنگ کرنا نہیں میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح تعلیم دینا ہے اسلام بتانا ہے اور لوگ مجھے بلائے تھے یہ لیٹرز میرے پاس موجود ہیں کوفہ والے وہاں پہ تھے وہ لوگ پہلے ہیں کہ ہم نے لکھے جھٹلا دی انکار کرنے لگے اہلِ بیت کو تقلیت ہو جائے تو اس کے بعد امام حسین نے کہا ٹھیک ہے میں تو یہاں آگیا ہوں لیکن اب تم میرے راستے سے ہر جاؤ راستہ چھوڑ دو تین جیسے ہیں یا تو میں اپنے مقام کو واپس سے لے جاؤں گا مقام ادینہ یا میں جو مجاہدین جہاد کر رہے ہیں دین اسلام کے لئے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں یا دیریکٹ میں یزید سے بات کروں گا اس کے دربار میں جا کر اس سے پہلے میں کوئی اور معاملہ کرنا نہیں چاہتا میں بیعت وقرہ نہیں کروں گا تو لوگ کہنے لگے نہیں بیعت کرو یا جن تو حضرت نے کہا کہ میں بیعت تو نہیں کروں گا کیونکہ وہ ناہل ہیں میں دیریکٹ اس سے بات کروں گا بات کر کے مسئلے کو حل کیا جائے گا یا اپنے مقام کو اپس دوں تو لوگ آپ کا محاصرہ کر لی اور حرب نیزید آپ کی اخلاق آپ کی حقانیت کو دیکھتے آپ کی طرف آ گیا آیا تھا ان لوگوں کی طرف سے لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیا ادھر ہو گیا پھر بعد میں کسی اور لشکر کو بھیجا گیا اور مزید تعداد بڑھا جی گئی تعداد بڑھتے بڑھتے تقریباً باویس ہزار کا لشکر ہو گیا عمر بن سعید کے ذریعے بھی ایک لشکر بھیجا گیا عبید اللہ بن زیاد بھی تھا وہاں پر سعید محرم کو آپ میدانِ کربلا میں پہنچ گئے محرم کی شام میں آج نو دس تین دن دک بھوکے اور پیاسے رہے ہیں میدانِ کربلا میں امام حسین بھی بھوکے پیاسے ہیں آپ کے بورے خانوادیں حضرت علی اکبر بھی ہیں جو اٹھارہ سال کے نوجاؤں تھے حضرتِ علی ازغر جو چھے ماہ کے تھے شیرخار حضرتِ علی عوسط امام زین العابی تھی جو بیمار تھے پھر حضرت امام حسن کے بھی بیٹے تھے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی اور بھی دوسرے حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالی اور دوسرے بہت سارے آپ کے اہلِ بیت کے بھی لوگ تھے اور باہر کے لوگ بھی تھے تقریباً بہتر لوگ تھے اب آرڈر پر آرڈر آرہے ہیں کہ امام حسین سے بیعت لو یا ان کو قتل بڑھو تو امام حسین نے کہا کہ یزید نہ اہل ہیں میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے یا تو میں اپنے مقام کی طرف وابس جاؤں گا یا مجاہدین جو جہاد کر رہے ہیں ان کے ساتھ رہوں گا یا یزید سے ڈیریکٹ بات کروں گا وہ لوگ تیار نہیں ہوئے عبیداللہ بن زیاد نے کہا کہ اگر یہاں سے لوگ ہٹ گئے ہیں چھوڑ جائے ہیں تو پھر دوبارہ واقع نہیں ملے نعوذ باللہ عنہ دلی جنگ کی تیاری ہوگی امام حسین رضی اللہ عنہ نے خندہ کھوڑنے کا حکم دیا ایک گڑا کھوڑا گیا اس میں آگ لگائی گئی اس کے ادھر طرف آپ نے خیمہ تیار گیا ایک دیرہ لگا دیا اس میں اہلِ بیعت رہنے لگے اور پانی پر پہرا لگا دیا گیا عبیداللہ بن زیاد کا حکم آرر یہ ہے پانچ سو افراد کو وہاں پر مقرر کر دیا گیا تعیون کر دیا گیا کہ اگر اس دریہ سے دریہ نیل سے اگر اگر کوئی جانور پانی پینا چاہتا ہے تو اس کو پانی پیا دیا جائے کافر پینا چاہتا ہے تو اس کو اجازت دیں یزیدی فوج کا اگر کوئی پینا چاہتا ہے تو پینو دو لیکن امام حسین کا کوئی آدمی اگر پینا چاہتا ہے تو مت دو ایسے احکامات دیے جا رہے ہیں کہ پانی وہ چیز ہے کہ کفار بھی مسلمانوں کو پلاتے ہیں لیکن یہ یزید یزیدی اتنے بدبخت ہیں کہ آل رسول پر ہم نے پانی کو رک دیا خیامت کے حوضہ کوسر کا پانی کیسے پینگے اتنی پابندی لگا دی گئی امام حسین تو امام حسین ہے آپ کے ساتھ جو آپ کے نونی حال چھوٹے بچے ہیں ان پر بھی پانی کو رک دیا گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ممیدہ نے کربلا میں نبادیں ادا کرنے لگے تین دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں نو کے دن جنگ کا نقارہ بجایا گیا اس دور میں طریقہ تھا جیسا آج کے دور میں ڈھنڈی وغیرہ ہیں اس دور میں نقارہ بجایا جاتا تھا نقارہ بجایا گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک جانسار سے کہا جاؤ حضرت عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ یا کوئی اور صاحب ہیں ان سے کہا کہ جاؤ یہ یزیدیوں سے کہہ دو کہ آج جنگ نہیں ہوں چاہے وہ کچھ بھی کر لیں آج کے رات آج جس رات میں ہم جاوہ ہیں اس کو شبے آشورہ کہتے ہیں دسویں رات ہیں کل دسویں دن ہیں محرم کا تو شبے آشورہ کہا جاتا ہے اس کی بھی بڑی فضلت ہے امام حسین نے کہا کہ آج شبے شہادت نہیں ہے شبے عبادت ہے آج کی رات عبادت کی ہے جنگل ہوں تو اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پوری رات آپ عبادت کرتے رہے ایک لمحہ بھی آپ آرہ نہیں آبو